دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہم یہ نہیں جانتے ہم یہ دیکھیں گے ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے نئے سال کے نام پر جو خرافات کوئی تھی ایک دن پہلے میرے بھائیوں ان خرافات میں ہمارے مسلمان پیچھے نہیں تھے یہ سارے کام ہم کریں گے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں امت کے حالات پر اللہ رحم کر دے امت بھی تو ویسی بنے ابن ماجہ کی روایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَمْ تَزَهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَتْتُوْ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور لوگ کھل کر کے بے حیائی کا کام کرنے لگیں اِلَّا فَشَا فِيهمُ التَّاعُونَ تو اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تاآون کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے وَالْعَوْجَعُ الْلَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ اور ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسے وائرس اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جو ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ستر سال والے پچاس سال والے ساٹھ سال والے پوچھیں آپ ان سے کیا ایسا بھی وائرس آپ نے دیکھا تھا مزیدیں بند ہو گئی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گناہ ہو گیا پورا ملک بند ہو گیا پوری دنیا بند ہو گئی کھانے کعبہ کا تواف رک گیا ایسے حالات تاریخ میں ریر آتے ہیں میرے بھائیوں ہم نے وہ حالات دیکھے اور یہ حالات ہم نے کیوں دیکھے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے اس کی وجہ اس حدیث میں بتا دی کہ بے حیائی ہوگی اور کھل کر کے بے حیائی ہوگی چھپ کر کے نہیں ہو رہی یہ آج سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے وہ زمانہ گیا جب پورے گاؤں میں کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر غلط کام کرے تو پورے گاؤں کی نظر میں وہ غلط مانا جاتا تھا اب حالات وہ ہیں کہ غلطی کرنے والا اپنی غلطی کا اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے کی جانے لگے تو یہ حالات ہوں گے وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكِيَا لَوَلْمِيزَانُ اور جب کسی قوم کے اندر نابطول میں کمی آ جائے جب کوئی قوم کے اندر بے ایمانی آ جائے فراڈ آ جائے دھوکہ دڑی آ جائے اللہ تبارک وطالہ اس قوم کے اوپر قہد سالی ڈال دیتا ہے بارش کو روک لیتا ہے کاروبار میں مندی آ جاتی ہے بزنس میں مندی آ جاتی ہے وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاطَ أَمُوَا لِهِمْ اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکاة صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کھیتیاں برباد ہیں فصلیں برباد ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے کیوں زکاة نہیں دے رہے ہم حالانکہ غور کرو زکاة کا بارش سے کیا تعلق ہے زکاة کا بارش سے کیا تعلق ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے مگر نبی نے وجہ بتائی ہے تم زکاة نہیں دوگے تمہیں یہ لگتا ہے ہم نے ڈھائی پرسنٹ زکاة دے دی ہمارا نقصان ہو رہا ہے تم نے زکاة روک لی تو زکاة تم جو روکو گے تو دیکھو اس کا عذاب اس طریقے سے نازل ہوگا کہ بارش نہیں ہوگی فصلے نہیں پیدا ہوں گی تم بھوکے مرو گے بھوکے میرے پیارے بھائیو یہ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں تو میں بات بے حیائی کی کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے کہا ہے اللہ کے نبی جب قیامت کے جن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورت مردوں کو دیکھیں گی تو یہ بڑی بے حیائی کا منظر ہوگا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن کس کو اتنی فرصت ہے وہ دوسرے کی طرف دیکھیں وہاں دوسرے کی ننگے ہونے کے باوجود کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا وہاں تو اپنی فکر پڑی ہوگی وہاں انسان کی نظر مرد کی نظر عورت کی نظر دوسرے پر نہیں پڑے گی مرد کی نظر